بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ میری صرف بیٹیاں ہیں تو کیا میری ساری جائداد میرے بعد بیٹیوں کو مل سکتی ہے اس ٹاپک پہ میں نے کافی ڈیٹیلڈ ایک ریکارڈنگ قرار رکھی ہے آپ وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن مختصرا بیان کر دوں کہ صرف ریئرلی یہ ممکن ہوتا ہے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب نہ آپ کے قریب کے رشتہ دار موجود ہوں نہ آپ کے تھوڑے سے دور کے رشتہ دار موجود ہوں قریب کے مراد کیا کہ آپ کے بھائی وغیرہ نہیں ہیں اسی طریقے سے دور میں بھی وہ شامل کر رہا ہوں جو تھوڑے سے دور لائک سے آپ کے قزن نہیں ہیں قزن کون چچازاد وغیرہ تو ایسی صورت میں تو بیٹیوں کو ساری جائداد نہیں ملے گی اگر یہ لوگ موجود ہیں بھائی موجود ہیں یا بتیجے وغیرہ موجود ہیں یا قزن موجود ہیں لیکن اگر ان میں سے نہیں ہے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں دور کے رشتہ دار میں کون آ جاتے ہیں اس میں ایون آپ کا بانجا بھی شامل ہے بین کے بچے موجود ہیں تو وہ دور کے کنسیڈر ہوں گے اسلامیک انہیریٹنس لا میں تو ان تک تو جائداد نہیں جائے گی وہ تو پھر ساری آپ کی بیٹیوں کو مل سکتی ہے لیکن اگر بتیجے موجود ہیں یا قزن موجود ہیں تو پھر ساری جائداد بچیوں کو نہیں ملے گی دو بٹا تین انہیں ملے گی اور باقی ان آپ کے رشتہ داروں کی طرف چلی جائے گی لیکن اس میں ایک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری پراپرٹی بچیوں کو ملے تو پھر آپ نے اپنی لائف میں زندہ ہوتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کرنے آپ بچیوں کو دینا چاہتے ہیں تو دے جائیں آپ کے بعد وہ ان کو نہیں ساری مل سکتی نیکس جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ جب ریجسٹری کرواتے ہیں تو اس کے اندر حدودربہ لکھا جاتا ہے وہ کتنا ضروری ہے اور ساتھ میں قبضہ کی منتقلی کتنی ضروری ہے کیا قبضہ لینا ضروری ہے ریجسٹری کرواتے وقت تو جناب اگر آپ ریجسٹری کسی کی بھی تحریر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ قبضہ مشتری کے حوالے یعنی خریدار کے حوالے کر دیا گیا ہے چاہے اس نے قبضہ لیا یا نہیں لیا لیکن تحریر کے اندر یہ لازمی لکھا ہوتا ہے پھر آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے ادھر سب ریجسٹرار آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے قبضہ لے لیا ہے اگر آپ کو نہیں لیا تو وہ ریجسٹری نہیں کرے گا وہ کہے گا جا کے پہلے قبضہ لیں کیونکہ جو سیل کو اگر آپ پڑھے قانون کے اندر تو اس میں دو اس کے بنیادی اجزاء لکھے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ پیسوں کی ادائیگی اور نمبر دو یہ قبضہ کی منتقلی یعنی یہ دونوں ادھر پوچھے جائیں گے کہ کیا بیچنے والے نے پیسے لے لی ہیں وہ کے گجی لے لی ہیں خریدار سے پوچھا جائے گا قبضہ لے لیا وہ کے گجی لے لیا دونوں میں سے اگر کوئی انکار کرے تو وہ ریجسٹری نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ بائلہ ایک اس کی ضروری ریکوائرمنٹ ہے دوسرا حدودربہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ شہر کے اندر بات کریں تو وہاں اب ہر خسرے کا تقریباً ریٹ مختلف ہوتا ہے جو ڈی سی ریٹ ہے پھر اسی طریقے سے کسی جگہ پلات بنا ہوئے صرف پلات ہے اور کسی جگہ مکان بنا ہوئے کہ یہ سنگل سٹوری ہے کہ یہ ڈبل سٹوری ہے تو اس کے ٹیکسز جب آپ نے ادا کرنے ہیں وہ اسی صورت ادا کرنے ہیں جب تائین ہوگا کہ آپ اگزیکٹ کون سی جگہ خرید رہے ہیں اور اگر تائین ہی نہیں ہے حدودربہ ہی نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کا تائین آپ کر نہیں سکتے کہ میں نے ٹیکسز کتنا ادا کرنے ہیں پھر اسی طریقے سے جو پہلے بات کی قبضہ کی پھر وہ قبضہ بھی آپ کا اسٹیبلش نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں میں نے قبضہ لے لیا کدھر لیا ہے وہ آپ نے لکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے نیکس جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ سٹام پر زمین خریدی تھی اب وہ بیچنے والے جو ہیں وہ ہمارے نام نہیں لگوا رہے تو جناب اس میں پہلا قصور تو آپ کا ہے آپ نے اس طرح سے خریدی کیوں سٹام پر معاہدہ آپ نے کیا ہے پانچ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے آپ کریں تو اس میں بعد میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ سمجھنے کے آپ کا بنتا تھا اور خاص طور پر جو میری اس چینل کو لوگ سنتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ ہو تو وہ تو پھر کسی آپ تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ میں یہاں یہ بات ریپیٹیڈلی کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ایگریمنٹ لمبے عرصے کے لیے نہ کیا کریں کر بھی لیا ہے شارٹ ٹائم کے لیے کریں اس کے بعد ریجسٹری کروائیں کیونکہ جب اگلا بندہ انکار کر دے تو پھر جو عدالتوں میں آپ کا ٹائم لگتا ہے وہ بہت لمبا عرصہ آپ کو چاہیے کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں کہ چند دنوں میں یا مہینوں میں فیصلہ کریں وہاں پھر کئی سال کی بات ہے اور جو پیسہ آپ کا لگتا ہے اور جس عذیت سے آپ گزرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں تو مصیبت ہی مصیبت ہے اس لیے اس کام میں نہ پڑا کریں نیکس جناب یہ کسی نے پوچھا کہ انیس سو ستر میں ہم نے کوئی تبادلہ کیا تھا تو اب مطلب زبان نہیں کیا تھا تو اب وہ جو پارٹی جس سے تبادلہ کیا وہ کاغذات میں ہمارے نام نہیں پروپرٹی کر رہی تو جناب ستر میں آپ نے کیا اب آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ کو وہیں پتہ لگ جائے گا عدالتیں سیدھا سیدھا آپ کو بولیں گے کہ جناب پچاس سال بعد آئیں آپ کون سا ریلیف تو اس لیے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل نہ ملے چانس بھی ہے دوسری پارٹی ہو سکتا آپ سے کوئی ایگریمنٹ کر لے معاملات کو سیٹل کر لے لیکن یہ جو ٹائم فیکٹر ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گی آپ کے سامنے پھر یہ ثابت کرنا اتنا ایک زبانی معاہدہ اور اتنا پرانا مطلب ٹائم اگر کور بھی ہو جائے تو یہ یہ کدھر سے آپ ثابت کریں گے گواہ کدھر سے لائیں گے لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے تو اس لیے بڑا کمزور سا یہ آپ کا میٹر ہے یہ جناب ایک اور سوال ہے کہ مالک میں کسی اور رکبہ میں ہوں خسرہ میں ہوں اور قبضہ کئی اور ہے تو یہ تو جناب ہے ہی غلط ہے نا اس صورت میں خیر ہے کہ اگر یہ ایک ہی کھاتا ہے ایک ہی کھیوٹ ہے اور اس کے یہ خسرہ جاتے ہیں دونوں تو آپ یہ کہیں کہ میں نے لی کئی اور سے ملکیت تھی میں نے تعمیرات کئی اور کر لی کسی عادت تک چلیں آپ کا یہ کبر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو بات میں نے پہلے کی ریجسٹری اگر آپ نے کروائی ہے اس میں حدود اربا ایک خسرے کا لکھا ہوئے بیٹھے ہوئے آپ کسی دوسرے خسرہ میں جا کے ہیں تو وہ تو غلط ہے نا آپ پیسے کسی ایک جگہ کے ادا کر رہے ہیں میں نے پہلے بات کی کہ ان کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے پیسے آپ کے یور کے ادا کر رہے ہیں قبضہ آپ کے یور جا کے لے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تو پرابلم بنے گی تو اگر آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے اس جگہ پہ جہاں آپ نے جا کے قبضہ کی ہے تو پھر تو وہ مکمل طور پہ غلط ہوا نیکس جناب یہ کسی نے پوچھا ہے کہ متوفی ان کے یعنی متوفی کا بہن اور بھائی موجود تھے تو اب متوفی یعنی اس کی ڈتھ ہو گیا اور اس سے قبل اس کے بہن بھائی دونوں فوت ہو چکے تھے تو اس کی پراپرٹی کس کو ملے گی تو اس میں جناب جو بھائی ہے اس کے بچوں کو تو ملے گی جو متوفی کے بتیجے بنتے ہیں لیکن جو بھنجے بنتے ہیں بین کے بچے ان کو کچھ نہیں ملے گا اور جب بتیجے میں کہہ رہا ہوں تو اس میں بھی صرف بتیجوں کو ملے گی جو بتیجیاں ہیں ان کو نہیں ملے گی یہاں میں ایک بات میں ابھی جب ایک بھائی کو آنسر کر رہا تھا واتس ایپ پہ تو ان سے بھی میں نے ایک بات کی کہ آپ نے جو ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب کے پاس تب جانا ہے جب ہمارا کیس شروع ہو جانا ہے اس مائنڈ سیٹ کو بدلیں جب آپ کا ایک تنازہ بن گیا کسی کے ساتھ تو فل فور آپ جا کے کسی وکیل صاحب سے ملیں قبل اس کے کہ آپ اس بندے سے کورسپونڈنس کریں آپ پہلے ڈسکس کریں کہ میں اس سے کیا بات کروں ممکن ہے عدالت میں جائے بغیر آپ کا معاملہ تیہ ہو جائے لیکن اگر نہیں بھی تیہ ہوتا تو آپ نے جو بھی اس سے کورسپونڈنس کرنی ہے جب ایک بار عدالت میں پہنچ گئے تو پھر تو آپ کی لائن آف کمیونکیشن اس پارٹی کے ساتھ وہ تو بند ہوگی اب تو آپ نے عدالتوں میں ہی میٹر دیکھنے لیکن جب آپ کا ابھی رابطہ موجود ہے اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی میرے لیے پھر اپنا سٹیپ اٹھایا کریں یہ مائن مکمل طور پر بدلیں کہ جناب ہم عدالت میں جب تک نہیں جاتے کیس ہمارے نہیں شروع ہوتے تو شاید ہم وکیل کو نہیں مل سکتے یا ہمیں ضرورتی نہیں ہے آپ کو کسی بھی لیگل سٹیپ اٹھانے کے لیے یا یہ زمین کے معاملات کے لیے ڈسکس کرنا چاہیے پہلے کرنا چاہیے اب یہ میں اصل میں جواب دے رہا تھا جو سٹام والے بھائی تھے انہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جنہوں نے کہا سٹام پہ ہم نے زمین خریدی اب ہمیں ہمارے نام ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو ان سے میں نے ایکزیکٹ یہی بات کی کہ جناب آپ اب جو مشورہ لے رہے ہیں یہ آپ کو پہلے لے لینا چاہیے تھا پہلے جا کے وکیل صاحب سے ڈسکس کر کے اس وقت لوگ بچت کرتے ہیں کہ کیا جا کے کسی وکیل سے بات کرنی ہے سٹام ہی لکھنا ہم خود لکھ لیتے ہیں سٹام فروش سے لکھوا لیتے ہیں لیکن جو کل کو آپ کے لیے مسائل بنتے ہیں تو پھر نہ آپ خود اینڈل کر سکتے ہیں نہ ہی وہ سٹام لکھنے والے بھائیوں تھے وہ اینڈل کر سکتے ہیں پھر وہ وکیل صاحب نے اینڈل کرنے ہیں اس لیے پہلے جا کے ملا کریں بعد میں ملنے سے بہتر رہتے ہیں آپ کے لیے